دوائی سو چنداری نافذ ہے اور دوائی سو چنداری نافذ کیا گیا ہے تمام طرح دکانوں کو بند کرنے کا حکم جاری فرمایا گیا ہے مکمل لاکھ دون ہوگا اصل میں ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے کہ جو مسئبتیں بیماریاں آتی ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے آتی ہیں اور یہ قرآن پاکی آیت ہے جو بھی مسئبتیں آتی ہیں سب انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی خود اپنے ایسے کردار ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے آج دنیا نے دیکھا کہ جب مسئبتوں کو دور کرنا ہوتا تھا لوگ اللہ کے گھر میں جاتے تھے آج رب کائنات ہم پر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اپنے گھر میں آنے سے ہمیں قبول ہی نہیں کیا ہے تو یہ وقت ہے کہ گھروں کے اندر تنہائی میں رو رو کر کے گرگرہ کر کے اپنے گرہوں سے توبہ کریں میں تو یہ پیغام دوں گا کہ جو حکام ہوں یا افسران ہوں یا مزدور ہوں یا مذہبی یا سیاسی رحمہ پیشوا ہوں وہ سب اپنے ماضی کو دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں زیادتی ہوئی ہے ہماری قلم سے ہماری قدم سے ہماری سوچ سے ہماری فکر سے انفرادی اجتماعی طور پر ہم نے کہاں کہاں زیادتی کی اپنے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر تو ہاں حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے انسان ہیں ان پر جو ہے ظالم بن کر کے بعض لوگ مسلط ہو جاتے ہیں تو اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے توبہ کریں رجوع کریں اور آئندہ ایسے تمام حرکات سے باز رہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے گا اور اللہ کو راضی کر لے گا انشاءاللہ یہ مصیبت بھی ٹل جائیں گی اس لیے کہ رب کائنات جو ہے فرماتا ہے اللہ تقناتو من رحمت اللہ یعنی یقین اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں رحمتی وسیعت کل شائی کے تحت ہم اعلان کریں گے کہ ہم سب کی سب گناہگار اگر چاہیں لیکن جب ہم رجوع کریں گے توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا مسجد دروازے کھلیں گے وہاں پر بھی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ فی الحال جو ہے جو حکومتی ہدایت ہیں تدابیر ہیں ان کے تحت میں اعلان کروں گا کہ ہم نماز کی پرابندی گھروں کے اندر کریں اور بھیر بار نہ کریں جہاں پر لوگ سرکومر جا کر کے اکھٹے ہو جاتے ہیں اس جگہ سے پرہز کریں صفائی کا خیال لکھیں اور تمام کی تمام جتنے بھی ہماری ضروریات ہیں اگر وہاں پر دکت آ رہی ہے ظلال نظامیہ سے رابطہ کریں تاکہ وہ دکتیں بھی دور جائیں گی اور جتنے بھی لوگ جہاں کہیں کوئی بھی یعنی ایسا کام کریں جس کے وجہ سے جو ہے اس کام کے کرنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب حکومت بھی جہا اس طرف دہان دے گی کہ یہ پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گے